ہمیں مانگوں کو لے کر اندرن کرنا مہنگا پڑ گیا پولیس نے دیبیانگوں کو بلوے کا معاملہ درج کر گرفتار کیا تین دسمبر کو زلے کے دیبیانگ سنگ نے دس سوتری مانگ کو لے کر چکا جام کیا تھا پولیس نے دیبیانگوں پر بلوے کا معاملہ درج کیا دیبیانگ سنگ کے اجیکش رادھا کرشن گوپال نے بتایا کہ ہم نے دس سوتری مانگ کو لے کر شاسن کو گیا پنسو پہ تھا لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئے مجبوری میں ہمیں چکا جام کرنے کا قدم اٹھانا پڑا تین مہینے بعد ہمارے اوپر بلوے کی بھارا لگائی گئی ہے انہوں نے عارف لگایا کہ شاسن دوشیوں پر کاروائی کرنے کی بجائے دیبیانگوں پر کاروائی کر کمزور کر رہا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سورا سمباداتا روی گویل جڑ گئے ہیں روی دیبیانگ اگر آندولن کریں تو ان پر معاملہ درج ہو جاتا ہے یہ کیسا کانون یہ سلمان بتانا چاہوں گا یہ جیلے کا بہت دکھت معاملہ سامنے آیا ہے جہاں دیبیانگ اپنی جرورت کی مانگوں کو لے گا شاسن سے اس کی مانگ کرتے ہیں کچھ اور اس کے لئے جب ان کی مانگ پوری نہیں ہوتے تو ان کو مجبورا ناندولن کرنا پڑتا ہے مگر شاسن ان کی مانگ تو پوری نہیں کرتا مگر ان کے قلاب جو ہے معاملہ درج کر انہیں جو ہے اور ادھک پتاریس کر رہا ہے یہ جو ایک بہت دکھت معاملہ سامنے آیا ہے اپنے جانگیش اپا چیزے میں جی تو فیلال اب جو دیبیانگیں کیا کچھ مانگ کر رہے ہیں دیبیانگوں کی کچھ جرورت کچھ مانگیں تھی جیسے کہ ان کے ان کو ساشکی اسپتال کے ایک ڈاکٹر ہے ان کے دورہ انہیں پرتائیس کیا جاتا ہے بس لوکی کی جاتی ہے اور بھی اس پرتائیس کے کئی مانگیں ہوتی ہیں جو ان کی جرورتیں ہوتی ہیں اس پرتائیس کو لے کر انہیں کئی مہنے سے ساشن سے اسٹمبند میں یاپن بھی سوپا تھا کئی برچیہن کو بھی مانگے یاپن کے میرے دیا تھا مگر آج تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تھی جس کو لے کر مجبوراً انہوں نے چکہ جام کیا تھا مگر ساشن اس پر کوئی آشک دروائی کرنے کے مجھے انہیں کے خلاف میں معاملہ درچ کر رہے ہیں انہیں اور ادھک پریشان کیا جا رہا ہے شکریہ سمام جان کا لکھلئے وقت تک چھوٹ سا بریک کا بریک کا بات